ہم بگ باؤس سیزن ایٹین کے ویکنڈ کے وار پر فینس کو لگا سب سے بڑا جھٹکا سلمان خان نہیں کریں گے بگ باؤس کو ہوشٹ آخر کیا ہے وہ بڑی وجہ کیا لارنس بسنوئی کے چلتے سلمان خان نے اٹھایا یہ بڑا قدم تو اس ویڈیو کے ساتھ آپ بھی بنے رہیے انت تک دوستو بگ باؤس سیزن ایٹین کے ویکنڈ کے وار پر سلمان خان نے دیا ہے اپنے فینس کو سب سے بڑا جھٹکا دراصل یہ ویکنڈ کا وار بہت زیادہ سپیشل ہے بگ باؤس کے گھر میں دگویجہ سنگراتی کا گلہ پکڑ لیا گیا ہے آویناش ویوینڈ ڈیزینہ ایشا اور رج دلال پر بہت سارے بہت سارے سوال ہیں جو اٹھنے ہیں لیکن سلمان خان آخر کیوں بگ باؤس سیزن ایٹین کو ہوشٹ نہیں کرنے والے ہیں بہت سارے سوال ہیں اس کے تین میجر ریزن سامنے آ گئے ہیں سلمان خان نہیں کرنے والے ہیں اس ویکنڈ کے وار پر ہوشٹ آخر کون کرے گا سلمان کو ریپلیس کیا سلمان ڈر گئے لارنس بسنوئ سے یا پھر ہے بڑی وجہ دراصل میں آپ کو بتا دوں سلمان خان جو ہے وہ اس ویکنڈ کے وار پر نہیں آ رہے ہیں یعنی کی بگ باؤس سیزن ایٹین کو فارا خان ہوشٹ کریں گی آئی مین ساجد خان کا فیمیل ورجن جو ہے وہ ہوشٹ کرتی نظر آئیں گی حالانکہ فارا خان بھی کافی اچھا ہوشٹ کرتی ہیں بگ باؤس کو اس کے پہلے بھی جب بھی سلمان خان بیزی رہتے ہیں کرن جوہر یا پھر فارا خان نے مورچہ سنبھالا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی دیکھ نہیں کریں گے اور بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیا سلمان خان کی سرکشہ میں چوک ہوئی ہیں آخر کیا وہ بڑی وجہ دے اس کے چلتے سیکیورٹی ریزن بتایا جا رہا ہے سلمان خان کے نہیں آنے کا دراصل اس کا یہ میجر ریزن ہے ہی نہیں سب سے بڑا ریزن ہے کہ سلمان خان جو ہے وہ کل نکل رہے ہیں دبائی ٹور کے لیے سلمان خان کا کل دبائی ٹور ہے اور سلمان خان آج ہی بگ باؤس سیزن ایٹین کا ویکنڈ شوٹ کر کے جانے والے تھے لیکن سلمان خان جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں دیویندر فڈ نویز یعنی کی مہاراشرک میں بی جے پی کی سرکار بن چکی ہے اور بی جے پی کی سرکار بنتے ہی دیویندر فڈ نویز بن چکے ہیں مہاراشرک کے مکہ منتری اور مکہ منتری کے سپت گرہن میں سلمان خان کو انوائٹ کیا گیا ہے سلمان نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ وہ اس بار بگ باؤس کے ویکنڈ کے وار کو ہوشٹ نہیں کریں گے اس کے وجہ سلمان نے بھیجا ہے فرا خان کو اور فرا خان جو ہے وہ آئیں گی اور ایک ایک کر کے کلاس ل لگائیں گی رجت دلال دیگوجہ سنگھ راتھی اویناش مشرا اور ساتھی ساتھ ویوینڈ ڈیسینہ کے مددے سب سے تیز ہیں کیونکہ جنتہ فینس سب سے زیادہ امید کر رہی تھی کہ سلمان خان آئیں گے اور ان سب کی کلاس لیں گے کیونکہ جو لڑائی ہوئی ہیں زائر سی بات ہے کہ سلمان اگر آتے تو کچھ اور ہی مددہ ہوتا کیونکہ سلمان خان کا اورہ ہی الگ ہے سلمان خان کا اٹیٹیوٹ ہی الگ ہے ان کا ورچسو ہی الگ ہے اسی وجہ سے جنتہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ سلمان کب آئیں گے اور سلمان خان کب لگائیں گے گھر والوں کی کلاس لیکن اس بگ بوس ویکنڈ کی وار پر سلمان نے اپنے فینس کو بڑا جھٹکا دیا ہے دراصل لورنس بسنوئی کی وجہ سے نہیں سلمان خان کو بھارت سرکار کی وجہ سے بڑی سرکشہ ملی ہوئی ہیں سلمان خان کو دیش کا سب سے سرکشت سرکشہ ملی ہوئی ہیں وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ ہے سلمان خان کے پاس اور گورنمنٹ آف انڈیا یعنی کی نریندر مودی کے طرف سے بھی پورا پکتہ بندوبست کیا گیا ہے کہ سلمان کی سرکشہ میں کسی بھی طرح سے چوک نہیں ہونی چاہیے تو حالاکہ میں آپ کو بتا دوں سلمان خان اپنے فلم کا شوٹ کر رہے ہیں کل دوبائی میں لیکن اس سے پہلے آج جو بی جے پی کی سرکار بنی ہے مہاراشنے میں دیویندر فڈنویز آج لینے جا رہے ہیں شپت اور شپت گرہن میں سلمان خان کو بلائے گیا ہے یہاں پر بڑے بڑے بولی ووڈ سیلیبرٹی کو انوائٹ کیا گیا ہے شاروک خان سلمان خان امیتہ بچن اکشے کمار جیسے بڑے بڑے سیلیبرٹی کو انوائٹ کیا گیا ہے اور اب سلمان خان نے من بنائے کہ وہ بگ باؤس کو ہوشٹ آج نہیں کریں گے اب نیکسٹ ویکنڈ کے وار پر سلمان خان آئیں گے لیکن اس بار فرا خان کرتی نظر آئیں گی ہوشٹ اور فرا خان لگائیں گی بگ باؤس کے گھر میں سبھی کنٹیشٹنٹ کی کلاس اب میں آپ کو بتا دوں کہ کنٹیشٹنٹ جن کا سب سے پہلا نام آ رہا ہے کہ رجت اویناش یا ویوین ڈی سینا میں سے کوئی ایوکٹ ہوگا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس ویکنڈ کے وار پر فلحال کے لئے تو رجت کا ایوکشن نہیں ہوگا اویناش کا ایوکشن نہیں ہوگا لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ فرا خان کس طریقے سے ہوشٹ کرتی ہیں no one can replace سلمان خان اس میں تو کوئی دورائے نہیں ہے سلمان خان کو کوئی بھی replace نہیں کر سکتا ہے لیکن زائر سی بات ہے کہ سلمان اتنے بیزی ہیں کہ انہوں نے آج بگ باؤس کے گھر میں جانا نہیں جانے کا فیصلہ لیا ہے اور وہ مکھے منتری کے شپت گرہن میں جا پہنچے ہیں فلال آپ بتانا کمنٹ باکس میں آپ کا کیا ہے اوپینین کیا آپ بھی excited ہیں فرا خان کو سلمان کے replacement پر دیکھنے کے لئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سلمان خان کی جگہ وہ آج کنٹیشن کی کلاس لگا پائیں گی میں جاننا چاہوں گا آپ سبھی کا اوپینین کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیچئے